میرا آپ لوگوں سے ایک بڑا ہی محبت بڑا سوال ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا پھر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں سوچیں سوچیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے چلیں جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کبھی پولیس کی کوئی مدد درکار ہو یا پھر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ون فائف پہ کال کرتے ہیں جی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ون فائف پہ آپ کال کرتے ہیں اور پولیس آپ کی مدد کو فوراں پہنچ جاتی ہے اب بہت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ون فائف پہ کال آخر لینڈ کہاں ہوتی ہے تو آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ون فائف کے اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر پورے پنجاب سے کالز لینڈ ہوتی ہیں اور فوراں پولیس آپ کی مدد کو پہنچتی ہیں بہت سال لوگوں کو ایک تجسوس بھی ہوگا کہ ون فائف آخر ہوتی کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو میرے خیال میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ون فائف پہ جانے کے لیے سب سے پہلا ہمیں جسے چیک پوست کہہ سکتے ہیں چیک پوست ہے یہاں پہ کارڈ اٹیچ کیا ہے اور اب ہمیں ایکسیس مل گئی اندر جانے کی چونکہ یہاں کا میں امپلائی ہوں تیس لیے مجھے یہ ایکسیس آویلیبل ہے اور آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ پنجاب سیف سیٹیز آخریٹی یہ پنجاب سیف سیٹیز آخریٹی کا ون فائف سینٹر ہے جہاں پر پورے پنجاب سے کالز لینڈ ہوتی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان کو ڈسرپ کر رہا ہوں تو میرے خیال میں کسی ایک آفیسر کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کس قسم کی کالز ان کے پاس آئی ہیں کونسی ایسی کالز ڈیفرنٹ تھی جو ہمیں بتانا چاہیں گے اور آپ لوگ کس طرح کی کالز کر سکتے ہیں اس وقت یہ ارسلان ایک آفیسر میرے ساتھ موجود ہے اور کال لے رہے ہیں میرے خیال ان کو ڈسرپ نہیں کرنا چاہے چلیں آپ پریشان نہ ہو میں آپ کا متعلقہ پولیس سے رابطہ کروا رہا ہوں ارسلان صاحب آپ کا مجھے ایک منٹس آئیہ ہے اگر میں آپ کو ڈسرپ نہیں کر رہا ہوں جی سر شور کیونکہ ان کو ڈسرپ نہیں کر سکتے جب یہ کالز لے رہے ہوتے ہیں کالز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت ہینیس کسیم کی کالز آتی ہیں یہاں پر یہ آج کوئی ایسی کالز جو آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ یہ بڑی ڈیفرنٹ کال تھی آج کی آپ کی ڈیوٹی آورز میں جی سر سر ابھی ابھی میرے زین میں ہے چاہتا کال ابھی díasنگ کال تھی ایک گھر میں خدروس گئے em آئی TIM بیکاری خدروس گئے اور سını نے ابھی کوئی اور قال اس کے لابے یاد سر غریب خدروس گئے جسی طریガ پکھس اچھ نمی کر کالزی کیا تو ہم ان کی ہیلپ کے لیے سے کامداز بغنی Marvel کال تو ہر نے ہیلپ کے لیے آیا اور کوئی کال تھرڈ نمبر پہ ہے تھوڑی سی سی ساد سٹ ہوئی ہے کسی گاؤں سے کال تھی ایک بچے کو کرنٹ لگا تھا اور اس کی ڈیت ہو گئی مطلب ہر ترہ کی کالز یہاں پہ ڈیل ہوتی ہیں تو ان تینوں کالز میں کوئی لیسن ضرور ملتا ہے کوئی میسیج دینا چاہے آپ ہمارے توسط سے جی سر کانیڈی بان فائن ہے کانیڈی اس پہ گیرزوری کال کرنے سے پر ایز کریں تاکہ امرجنسی کالز بھی آتی ہیں یہاں پر جی سر غیر ضروری کالز بھی آتی ہیں اس کی تعداد یا پرسنڈیز کیا ہوتی ہیں سر پرسنڈیز کافی زیادہ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر غیر ضروری کالز بھی کی جاتی ہیں تو خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا بالکل نہ کریں اور جو تین کالز انہوں نے بتائی اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق تھا پہلی کال یہ تھی کہ گھر میں ان نون پرسنڈز کو گھچنے نہ دیا جائے سب سے پہلے ایڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں دوسری کال ہمیں تھی کہ گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی لگا دی گئی تو ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے نا ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ اگلی گاڑی کو نکلنے کے لیے کوئی جگہ بھی ہے کی نہیں ہے اس کے پاس تو تب بھی پولیس ان کی ہیلپ کر رہی تھی وہاں پر تیسری کال ہمیں ریسی ہوئی کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو خدارہ خدارہ جو بجلی والی چیزیں ہیں ان کے پاس نہ جائے کریں کیونکہ برسات کا موسم ہے تو کرنٹ لگنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو بتانا ہمارا یہ مقصد تھا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی پنجاب پولیس کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر پورے پنجاب بھر سے ون فائی پر کال آتی ہیں کیونکہ گھر میں سب کو یہی پتا ہوتا ہے ون فائی ون فائی ون فائی لیکن ون فائی کی کال یہاں پر لینڈ ہوتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے ازازت اپنا بہت سر ہے خیال لکھئے گا اللہ نکمہ